بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹوگ چینل تو دوستو ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہماری سیاست کے میں جو اینا وہ عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جو اینا جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ رول مادل ہوا کرتے ہیں وہ کسی قوم کے رہنمائی ہوا کرتے ہیں ان کے فالور جو اینا ہمیشہ ان کی باتوں کو جو اینا وہ کاپی کرتے ہیں اگر وہ اچھا کریں گے تو جو اس کے فالور ہیں اس کی چاہنے والے ہیں اور اس کے جو جماعت کے ہیں ان کو وہ بھی اچھا سمجھیں گے اگر ایک لیڈر جو ہے نا وہ کم از کم اچھے الفاظ نہیں بولے گا یا جو ہے نا برے الفاظ بولے گا تو یقین مانے اس سے نیچے والا طبقہ جو ہے نا اس سے بڑھ کے آگے جو ہے نا وہ کرے گا گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ٹرنڈ چلا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے وہ تو یہ کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو یہ ٹرنڈ لائی ہے ایک بدتہذیبی کا ایک بدتویزی کا اور ایک جو ہے نا عدم برجاش کا کلچر لائی ہے بہرحال یہ ہم ایک ایک تنظیم کوئی الزام نہیں دے سکتے یہ ہم اپوزیشن کا اگر نائنٹیز کا دور دیکھیں تو اس میں بھی یہ ساری باتیں تھیں لیکن اس وقت بھی غلط تھیں آج بھی غلط ہیں اور اس کو ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیسا کیوں ہو رہا ہے اگر ایک ہمارا وزیر آزم اور ایک بڑی جماعت کا سربراہ ایک اجتماع میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اب بتاؤ یار یہ کیا آپ تشبیح دے رہے ہو آپ کیسی باتیں کر رہے ہو اور کس کن کے لیے کر رہے ہو اب آپ سب کو پتا ہے کہ وہ نیوٹرل کی کنوں نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اپوزیشن کن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ایک ادارہ اگر اچھا کام کر رہا ہے آپ نے اینی حدود کے اندر کام کر رہا ہے اپنے اینی حدود کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم خام خامے اس کو اس شعصت میں کیوں گسیٹ رہے ہیں اور اگر وہ نہیں آتا تو ہم ان کو ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں بہرحال بعد میں ان کی تردید آ گئی لیکن اس تردید سے پہلے ان کے ایک جو خصوصی معامل ہے شہباز گل اس نے ڈاکٹریٹ کہاں سے کی ہے یقین مانے اس کی تو لب و لحجہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اب پہلے تو ان کا ایک لائیو ٹی وی کے اندر دنیا نیوز کا غالباً پروگرام تھا اور اس میں رمیش کمار جو ہے وہ اقلیتی ایمن ہے وزیر بھی رہا ہے وفاقی اور اس کو وہ دلہ دلہ کہہ رہا ہے اب یقین مانو یار خدا کے لئے یار کچھ تو اختلاف رائے کا حق رکھو یار آپ لائیو ٹی وی میں جب ایسی باتیں کرو گے تو آپ پھر کیا تبکر رکھیں گے لوگ آپ کو پھر اچھا کہیں گے پھر اسی طرح جو پی ٹی آئی کی ایک اور جو ہے نا خاتون ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ پریسٹیٹوٹ کا لفظ استعمال کیا جو منعرفین ہیں جو پی پیس پارٹی ہے اور پھر ہمارے وزیر اعظم چوہا چوہا کہتے ہیں نہیں تھک دے کہ تین چوہے میرے پیچھے لگ گئے ہیں اب دوسری طرف سے مریم نواز نے کہا ہے سب سے بڑا چوہا تو وہی ہے جو چینی کھا گیا جو آٹا کھا گیا جو واقعی چیزیں کھا گیا تو یقین مانے جب آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی پھر اسی صورت میں ملتا ہے تو خدارہ آپ ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر یہ پشتاتے بھی نہیں ہیں اب جب ایک اخبار نویس نے شہباز گل کو کہا کہ آپ نے وہ تو جو لفظ استعمال کیا ہے دلے کا وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ رنڈی پہ اتر آیا اب عجیب اس نے منتق نکالی کہ ہمارے پنجاب میں جس عورت کا خامد فوت ہو جائے ہم اس کو رنڈی کہتے ہیں اور بے وکوف آدمی اس کو بیوہ کہتے ہیں کون رنڈی کہتا ہے رنڈی کا تو ایک خاص مخصوص لفظ ہے مخصوص عورتوں کے لئے تو بہرحال یہ لوگ ایسے بے حص ہیں ڈھیٹ ہیں بے شرم ہیں ان کو شاید احساس بھی نہیں کی ہے کیا کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ اس سے بھی آگے ہے اب جب یہ کہتا ہے فضل الرمان کے بارے میں الفاظ تو پھر وہ فضل الرمان والے اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر یہ ان کو ڈیزل کہتا ہے وہ ان کو یہودی جٹ کہتے ہیں اسی طرح آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹڈ بھی ہے چور بھی ہے اور بڑا ڈاکو ہے تو یاد جب آپ ایک رول مادل ہو کے ویسے تو جہاں دیکھتے ہیں میں نے گزشتہ روز بھی ایک پپلک مقام میں تقریر کرتے ہو کہا تھا کہ جب خاندان کا بڑا کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے روکے گا میری اپنی زبان اگر میرے کنٹرول میں نہیں میں ہر کسی کو دلہ کہتا ہوں چور کہتا ہوں ڈاکو کہتا ہوں چوہ کہتا ہوں تو میرے بچے سب مجھے دیکھ کے سیکھیں گے تو میں کیسے اپنے بچوں کو کہوں گا کہ آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کرو وہ تو کہیں گے یہ اچھے الفاظ ہیں جو ہمارا والد ادا کر رہا ہے تو جو ہمارا سربراہ ہوتا ہے یار جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح خاندان کی طرح بڑا ہوتا ہے لوگ اس کے اٹھنے کو بیٹھنے کو چلنے کو پھرنے کو بولنے کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایسی باتیں کریں گے آپ ایسا لب و لہجہ اختیار کریں گے آپ اپنے مخالفین کو ایسے پکاریں گے تو لوگ پھر کیا مذہب دوسرے کا لحاظ کریں گے وہ آپ سے بڑھ کے اس کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں گے اور آپ کے جیسے وزیر جو ہے نا مران خان صاحب کیسا کرتے ہیں ان سے داد وصول کرنے کے لئے تو خدارہ سیاست کو سیاست رہنے دیں سیاست کو جو ہے نا آپ گالی مت بنائیں سیاست میں گالیوں کے کلچر کو فروغ نہ دیں یہ آج آپ کر رہے ہیں تو کل آپ کے ساتھ ہوگا یہ ہے مقافات عمل آپ دیکھنا تو لہٰذا ایسی فصل مت بوئیں جو کل آپ کٹیں تو پھر آپ کو تکلیف ہو آپ کسی کا نام مت بگانیں کسی کو گالیاں مت دیں تاکہ پھر لوگ آپ کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جب آپ کسی کی نام بگانیں گے کسی کے بارے میں غلط بات کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں لوگ آپ کو اچھا کہیں گے اور ویسے بھی ہمارا دین بھی ہے مذہب بھی ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ یار آپ کسی کے جھوٹے خداوں کو بھی برا نہ کہو تاکہ وہ آپ کے سچے خداوں کو جو ہے نا وہ برا بلا نہ کہیں تو جب ہمارا دین ہمارا مذہب جو ہے نا ایسی باتیں ہمیں سکھاتا ہے تو ایک طرف ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں ایک طرف ہم ریاست مدینہ کے پیروکار ہیں اور دوسری طرف ہم لوگوں کے نام بھی بگاڑتے ہیں دوسری طرف ہم لوگوں کے اوپر بہتان بھی لگاتے ہیں اور دوسری طرف ہم جو ہے نا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو برداش شیستگی اور جو ہے نا اس کے ہمارے اسلامی تعلیمات کے بھی بلکل خلاف ہے تو لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری تمام جماعتوں کو سوچنا چاہیے اور اپنے کارکنوں کی اپنے رہنماؤں کی ان کو جو ہے نا وہ تربیہ دینی چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے بعد میں ان کو شرمندی کو اٹھانی پرے ایسا کام نہ کریں جس میں معاشرے میں اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہو ایسا کام نہ کریں کہ جو ہے نا ان کے کارکنوں کے اندر اور ایک دوسرے کے کارکنوں کے اندر بجائے ایک دوسرے کی محبت پیدا ہونے کے بل ان کے اندر جو ہے نا نفرت پیدا ہو اور وہ نفرت کو جو ہے نا وہ بڑھاوے کا سبب بن رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر پاکستان پر رحم کرے اور ہمارے لیڈروں کو بہتاہت ہے ہمارے تو یہی دعا ہے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ تحامی و ناصر ہو بہرحال آپ اپنی حد تک خیال لکھا کریں آپ کسی کے بارے میں یا یہ ایک اور بات بھی مجھے یاد آگئی آپ ہمیشہ سیاست میں ذاتیات مت لیں اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ کسی کے ساتھ جھگڑیں مت کسی کے ساتھ بات کلامی نہ کریں آپ کسی دوست کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ تعلق مت ختم کریں یہ ایک بے وقوفی ہے ہم جو اوپر بیٹھے ہیں نہ جن سے ہمارا تعلق واسطہ اب عمران خان جائے گا تو ہمیں کیا ملے گا یا شباہ صریف آئے گا تو ہمیں کیا ملے گا تو لہذا خدا کے لیے آپ کسی بھی جماعت کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ختم مت کریں آپ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اختلاف اپنی جگہ اختلاف رائے ضروری ہے آپ اختلاف رائے گالیوں کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں لہذا اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو واسلام اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کریں پاکستان کو ترقی اور کامیابی تک آمین